مسجد شاہی ہے اور اس کے تھڑے پہ گداغر مانگ رہا ہے کہ ایک انگریز افسر آیا اور اس نے اندر جانا تھا تو گداغر نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اس نے بٹوہ نکالا اور کچھ پیسے رکم جو ہے اس کی ہتھیلی پہت گئی اور دوبارہ بٹوہ جیب میں ڈالنے لگا فسل گیا نیچے گر گیا وہ اندر چلا گیا گداغر نے وہ بٹوہ پکڑ دیا خیال تھا یہ واپس پلٹے گا تو میں اس کو یہ بٹوہ دے دوں گا لیکن واپسی شاید وہ کسی بغلی دروازے سے نکل گیا یا اس کو پتا نہ چل سکا تو وہ بٹوہ اپنے گھر لے گیا ایک سال گزرا تو دوبارہ جب وہ انگریز وہاں شاہی مسجد میں آیا دورے کے لیے تو یہ کیونکہ دور بھی انگریز کا ہی تھا تو اس گداغر نے پہچان لیا کہا بابو رکنا مجھے تم سے تھوڑا سا کام ہے خیر وہ جلدی سے بھاگ کے گیا گھر سے بٹوہ لے آج اس میں ہزاروں روپے تھے اور اس نے انگریز کو پیش کیا اس نے حیرت سے کبھی کبھی بٹوے کو دیکھتا اور کبھی اس کو دیکھتا کہا تمہیں یاد ہو نہ یاد تمہارا بٹوہ گر گیا تھا اور میں نے سنبھال کے رکھا ہوا اس نے کہا میں یہ نہیں دیکھ رہا میں یہ دیکھ رہا تم گداغر ہو ذات کے اور ایک بٹوہ جس میں اتنی کرنسی ہے اتنی رقم ہے کہ تم اچھا گھر اچھا مکان اور اچھا کاروبار سٹ کر سکتے تھے اور تم نے بٹوہ ایک پورا سال ہو گیا سنبھال کے رکھا اس نے کہا بابو مکان اور کاروبار کی کہانی نہیں جو کہانی ہے وہ غیرت اور عزت کی اس نے کہا کیا کہانی ہے اس نے کہا تو عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا اور کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے امتی کا بٹوہ گرا تھا اور تیرے امتی نے اٹھا لیا تو پھر میرا نبی تو شرم سار ہوگا میں گداغر ضرور ہوں بے غیرت میں موسیقی